بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج کر دیا ہے اور چینل بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کیا بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب چینل کی جی ہاں اگر آپ لوگ بلکل نیو ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یوٹیوب سے ارننگ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب سے ارننگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے جی ہاں آپ لوگ پریشان ہیں آپ لوگوں کو جاب نہیں مر رہی ہے آپ لوگ سٹڈی کر کے فارغ ہیں یا آپ لوگ سٹڈی کر رہے ہیں آپ لوگ پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے یا آپ لوگ جاب کر رہے ہیں پارٹ ٹائم یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنا یوٹیوب ایک چینل کریئٹ کریں اور اس کو کیسے کریئٹ کرنا ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو میں ویڈیو پہ دکھاؤں گا یہ سیم طریقہ آپ لوگ کمپیوٹر اور موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں موبائل پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے اور سائیڈ پہ تین ڈاٹ آ رہے ہوتے ہیں اس پہ کلک کر کے دیکس ٹاپ ویو میں کر لینا ہے تو آپ لوگوں کے پاس جو یوٹیوب ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹر اور لیپٹاپ والی اوپن ہو جائے گی اب بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ چینل کریئٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ لوگ چینل کریئٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ویڈیوز بنانی ہوں گی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوں گی جب آپ لوگوں کے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو یوٹیوب اس کے بعد آپ لوگوں کے چینل کو ریویو کرے گا اگر آپ لوگوں کا کونٹینٹ اریجنل ہوگا آپ لوگوں کی کریٹیوٹی اچھی ہوگی ویڈیو کونٹینٹ اچھا ہوگا تو یوٹیوب آپ لوگوں کی منیٹائزیشن کو آن کر دے گا جب منیٹائزیشن آن ہوگی تو پھر آپ لوگوں کی ویڈیوز پہ ایڈز چلیں گے ایڈز جو چلیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی ویڈیو پہ جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس ارننگ کو آپ لوگ گوگل ایڈ سنس کے ذریعے ویڈ را کروا سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو میرے چینل سے مل جائے گی آل ریڈی میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہیں تو چلتے ہیں ابھی کمپیوٹر کی سکرین پہ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پروپر ایک نیو چینل جی میل کی نیو آڈی بنا کے کس طرح کریٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جی میل کی آئیڈی سے لے کے پروپر چینل کی مکمل سیٹنگ تک بتاؤں گا کہ آپ نے جی میل آکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے اور پھر چینل کس طرح کریٹ کرنا ہے اور پھر اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے اگر آپ لوگ بگنر ہیں اگر آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں تو پھر تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا پڑھیں گے کہ نیو کونسی ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور پھر چینل کریٹ کرتے ہیں تو میں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں سے اپنے براؤزر کو اپن کروں گا اگر آپ لوگ موبائل یوزر ہیں تو وہ بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کمپیوٹر کا دیکھ لیں یہاں سے آپ لوگوں نے جی میل پہ کلک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے فرض کریں میں یہاں پہ سائن ان پہ کلک کرتا ہوں جب ہم سائن ان پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کا آپشن آ جائے گا اگر آپ لوگوں کے پاس اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے سائن ان ہو جائیں اگر نہیں ہے تو create اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا for myself manage my business اگر آپ لوگ business کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو یہ select کرنا ہے for myself یہ select کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد first name لکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی 20 اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں years کچھ بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ ہم کوئی بھی user name select کر لیتے ہیں 2020 years اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں یہاں پہ یہ دیکھنے year 7813 اور یہ فرض کرنے میں یہ select رہتا ہوں ہمارا یہ address ہوگا year 7813 at gmail.com اس کے بعد آپ لوگوں نے password لکھنا ہے یہاں پہ long password لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے next پہ click کر دینا ہے تو آپ لوگوں کا account جو ہے وہ create ہو جائے گا یہ آپ لوگوں کہے گا کہ یہاں پہ آپ لوگ phone number لکھیں لیکن اوپر غور کریں یہ optional لکھا ہوا ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی optional اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے date وغیرہ جو ہے وہ select کر لینا ہے آپ کی date کب ہے birthday کب ہے کوئی بھی آپ لوگ یہاں پہ year وغیرہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ male female کچھ بھی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد next پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آئے جائیں گے scroll down اور i agree پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا account جو ہے وہ create ہو جک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا account جو ہے وہ create ہو جک ہے year 7813 ٹھیک ہے یہ والا ہمارا account جو ہے وہ create ہو جک ہے اور user نے آپ کو پتہ ہے میں نے 20-20 year لکھا ہے اب یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے sign in پہ click کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہم new account بنانے جا رہے ہیں تو youtube ہمیں option دے گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح account بنانا ہے یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ create a channel لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے create a channel اس پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے get started ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ user name آپ لوگوں نے کون سا رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ custom رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ custom رکھیں یہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رکھ لیں میں select کرتا ہوں میں custom کو select کروں گا آپ لوگوں کی مرضی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے channel name لکھنا ہے جو آپ لوگ channel کا name show کروانا جا رہے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ گوندر traveler کے نام سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے فرضی طور پہ میں create کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے i understand that i am creating a new google account with own setting ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور create پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اب آپ لوگوں کا جی channel جو ہے وہ select ہو چکا ہے لیکن غور کریں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ nice work your channel gone the travel has been created اب یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے picture جو ہے وہ upload کرنی ہے میں اپنی picture لگا دیتا ہوں یہ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے میری picture لگ گئی ہے یہ picture لگ گئی ہے اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے replace کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے یا اس کے اوپر بھی click کریں گے تو آپ لوگوں پاس پہ وہ option آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ channel description اب یہاں پہ آپ لوگوں کو description لکھنی پڑے گی channel کے بارے میں ٹھیک ہے السلام علیکم اس channel میں میں آپ کو جو بھی آپ لوگ بتانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی description لکھ دی اپنے سے ہی آپ لوگوں کی مرضی ہے description لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو ضروری چیز ہے لکھنی لکھنی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہو add links to your sites ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کی ویب سائٹ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ URL کریئے دے دینا ہے نہیں ہے تو آپ لوگ نہ دیں لیکن social links آپ لوگ لازمی add کریں جس طرح facebook.com اس کے بعد میں ٹی اکیڈمی لکھ دیتا ہوں یہ میرے پیج کا نام ہے آپ لوگوں کا جو بھی ہوگا آپ لوگوں نے copy کر لینا ٹھیک ہے اور وہ یہاں پہ آکے دے دینا اس کے بعد یہاں پہ میں تیمور پردیسی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی تیمور پردیسی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے user name already created ہے آپ لوگوں کے جو ہوں گے آپ لوگوں نے new tab میں open کر لینا ہے instagram کو twitter کو اور وہاں سے copy کر کے اپنے URL mobile پہ بھی ایسے کرنا ہے social links یہاں پہ ان چیزوں کو لازمی add کریں آپ twitter کا بھی add کر سکتے ہیں instagram اور facebook تو لازمی ہے کیونکہ لوگ یہ بہت زیادہ use کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کی website نہیں اس کے بعد save and continue پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے لیں جی آپ کا چینل create ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ میری picture آ رہی ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے گوندر traveler جو بھی میں نے فرضی طور پہ نام دیا تھا یہ نام بعد میں بھی change ہو جاتا ہے میں نے فرضی طور پہ دیا تھا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے upload ویڈیوز یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے upload کس طرح کی نیا ویڈیوز اب ہم آ جاتے ہیں چینل کی سیٹنگ کسٹومائز چینل پہ آپ لوگوں نے click کر دینا یاد رکھیں سیٹنگ کے لیے اور اس کے بعد اس طرح کی آپ کے پاس سکرین شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں کا cover لگے گا بیک اینڈ پہ یہ دیکھیں فیس بک کا لنک میں نے ایڈ کر لیا twitter کا بھی کر لیا اور انسٹاگرام فرض کریں میں انسٹاگرام پہ یہاں پہ click کرتا ہوں اور فیس بک پہ تو میں اپنے account پہ جو ہے وہ چلا جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پہ discussion about about میں آ جائیں گے تو لائنے دو تین جو میں نے already لکھ چکا ہوں وہ آ جائے گا یہ دیکھیں انسٹاگرام پہ فرض کریں میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں انسٹاگرام پہ جو ہے وہ open کر دے گا تیامور پردیسی والا یہ دیکھیں میرا account اس نے open کر دیا کیونکہ already میں نے account create کیا وہ تھا میری ساری URL created ہے twitter کی بھی facebook کی بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی یہ دیکھیں description وہاں پہ لکھ لی تو یہاں پہ آگئے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا channel تھوڑا سا brand بن گیا آپ لوگ business email دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے آکے add کرنی ہے فرض کریں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں at gmail.com ٹھیک ہے یہاں پہ traveler gondol info لے دیتا ہوں start میں کچھ بھی آپ لوگ لکھ دیتا کہ اس email پہ میرے ساتھ رابطہ کریں اگر آپ لوگ کوئی promotion کروانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی product اس کا review کروانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی مجھے sponsorship دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے ادھر add کر دینی اپنی email یا آپ لوگ اپنے جو آپ کے fans ہوں گے وہ email کر سکیں گے اگر آپ لوگ help کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا channel اس طرح کا تو یہ چیز اس طرح آپ لوگوں نے about میں آ کے کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ videos ہوں گی ابھی تو فیلحل کوئی videos نہیں یہ اس طرح آپ لوگوں نے new طریقے سے channel create کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے پاس creator studio اس پہ کلک کرنا ہے تو new creator studio open ہوگا جن لوگوں کو نہیں پتا تو first time ایسا ہی ہوتا ہے پہلے old creator studio ہوتا تھا لیکن اب یہ ہے یہاں سے آپ لوگوں نے got it پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں channel ٹھیک ہے dash board ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کی ویڈیوز شو ہوں گی یہاں پہ news آئیں گی یہاں پہ analytics آئے گا اور یہ آپ لوگوں کو summary دکھائے گا کہ last 28 دنوں میں کیا کیا حساب ہوا آپ کے channel کے ساتھ new studio beta میں آنے کے بعد اگر آپ لوگ old youtube studio beta میں جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے creator studio classic پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے skip پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی add widgets پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ widgets add کرنے کے لئے اس کو یہاں پہ لے آئیں ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کریں اور یہاں سے ویڈیو کا plus کر لیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ویڈیو شو ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ commits analytics add کرنا چاہتے ہیں وہ add کر لیں اور یہ analytics آ جائیں گے اس کو پکڑ کے ادھر میں رکھ روں گا اور tips والے کو جو ہے وہ نیچے لے آنگا اب یہاں پہ اس کو ادھر لے آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے channel پہ click کرنا ہے یہ left side پہ آپ لوگوں channel اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے verify اس پہ آپ لوگوں نے لازمی click کرنا ہے کیونکہ آپ custom thumbnail لکھا سکیں گے اور آپ کا channel ویڈیو یہاں پہ آپ لوگوں نے country select کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے call me کر لیں یا text جو ہے وہ آپ لوگ کر لیں فرض کریں text select کرنے آپ لوگوں نے یہاں پہ phone number اس طرح لکھنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا 0301 235 478 اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور submit کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پاس code آ جائے گا آپ لوگوں نے enter کرنا ہے اور channel verify ہو جائے گا یہاں پہ back پہ آتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ copyright status آپ لوگوں کو status دکھائے گا یہ not enable ہے فیلال اس کو جب آپ لوگ verify کریں گے یہ تمام جو ہیں وہ enable ہو جائیں گی باقی یہ eligible آپ لوگوں کمیونٹیزیشن کا پہلے بتا چکوں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ہوں گے تب آپ لوگ earning کر سکیں گے اور custom URL آپ لوگوں کو سبسکرائبر کے بعد ہی ملے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی thanks for watching